یہ کامران شاہد صاحب نے بتایا ہے اس کے علاوہ اسکرپٹڈ انٹرویو کیا مجھے انٹرویو دینا چاہے گا تو میں انٹرویو دوں گا میں حاضر ہوں اور اس کے بعد ایک اور سوال کیونکہ کامران شاہد صاحب ہم سے بہت سینئر ہیں آپ سے بہت سینئر ہیں کے مطابق تو عمران خان پر ظلم ہوا ہے عمران خان بے قصور ہے جنہوں نے انیس اگس دو ہزار تئیس کو اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سحیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں کیا کامران شاہد کا انٹرویو اسکرپٹڈ تھا اجمل جامی صاحب نے تعلقہ خیز سوالات کر دی ہیں کامران شاہد صاحب سے انہوں نے کیا جوابات دیا اچھا اجمل جامی صاحب نے انٹرویو بھی کیا ہے کامران شاہد صاحب کا اور کامران شاہد صاحب نے بتایا ہے خصوصی طور پر کہ ان کا انٹرویو اسکرپٹڈ تھا یا نہیں یہ کامران شاہد صاحب نے بتایا ہے اس کے علاوہ جامی صاحب نے بھی کچھ سوالات پوچھے اور کامران شاہد صاحب نے بھی کہا کہ عثمان ناہر صاحب ان کے پاس کیسے آئے ان سے رابطہ کیسے ہوا یہ تمام در باتیں بتائیں جیسے ہی کامران شاہد صاحب نے انٹرویو کیا پورے پاکستان میں ایک لہر دوڑ گئی سب نے یہ سوالات پوچھے کہ کیا کامران شاہد صاحب نے یہ اسکرپٹڈ انٹرویو کیا جس پر بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کامران شاہد صاحب نے اسکرپٹڈ انٹرویو کیا ہے ان کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا کیا پوچھنا ہے اور سوالات ان کو پتا تھے کہ کیا سوالات کرنے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کامران صاحب کو کچھ ایسے بھی سوالات کرنے چاہیئے تھے جو کہ آپ یہ کہیں نا کہ عثمان ڈار صاحب جو پانچ مہینوں سے لا پتا تھے اور وہ اگدم سے آپ کے شو میں آگئے ہیں تو بہت سی ایسے سوالات تھے جو ان کو کرنے چاہیے تھے لیکن انہیں نہیں تھے اور ان کی فیملی کے مطابق وہ پچیس روز سے اغوا تھے پانچ مہینوں سے روپوش تھے منظر عام پر آئے اس سے پہلے نگران وزیر داخلہ سندھ صاحب حارس نواز صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عثمان ڈار کو وارنٹس کی بنا پر سندھ سے گرفتار کیا اس کے بعد عثمان ڈار صاحب نے کامران شاہد صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں تو پانچ مہینوں سے کہیں گیا ہوا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کامران شاہد صاحب نے انٹرویو کیا انٹرویو میں کچھ سوالات کیے لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عثمان ڈار صاحب اپنے گھر پہنچ گئے وہ عثمان ڈار جو کہ پانچ مہینوں سے روپوش تھے منظر عام پر آئے عمران خان صاحب کے خلاف بیانات دیئے بلکہ بیان دیا بہت سارے لوگ اب اس پر یہ کہہ رہے ہیں یہ اسطلاع معروف ہوئی تھی شہباز گل صاحب کے ٹوئیٹ سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اغوا برائے تاوان اب یہ ہو گیا ہے کہ اغوا برائے بیان تو جب جو بھی راضی ہو جاتا ہے اور پہلے پریس کانفرنسز ہوتی تھی یہ تو کامران شاہد صاحب نے کہا ہے کہ اگر اور بھی کوئی پی ٹی آئی کا یا کوئی بھی روپوش رہنما مجھے انٹریو دینا چاہے گا تو میں انٹریو دوں گا میں حاضر ہوں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وہ یہ چاہیں گے کہ ان کا گھر نہ ہو اسٹوڈیو میں وہ انٹریو لیں گے برحال بہت سارے لوگوں کی یہ فرمائش تھی یہ سوالات تھے یہ خواہش تھی کہ کامران شاہد صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے کن حالات میں یہ انٹریو کیا اور کیوں انہوں نے جو انٹریو ہے وہ گھر پر کیا اپنی حویلی پر کیا کیوں انٹریو نہیں کیا اپنے دفتر میں دنیا نیوز میں انہوں نے انٹریو کیوں نہیں کیا تو کامران شاہد صاحب نے بتایا کہ عثمان دار صاحب ڈرائیور کے ساتھ آئے اور جبکہ ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عثمان دار صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ تو اپنی فیملی میں آپ کے اپنی فیملی کے لیے اویلیبل نہیں تھے آپ پانچ مہینوں سے آپ کے بھائی کے مطابق پتیس روز سے لا پتہ پانچ مہینوں سے روپوش تو یہ آپ کہاں سے آئے ہیں یہ تو عجمل جامی صاحب نے بھی سوال کیا نا کامران شاہد صاحب سے کہ ایک روپوش جو اتنے پانچ مہینوں سے روپوش ہیں جو انسان وہ ایک دم سے آپ کی حویلی میں ہی کیسے آگئے تو کامران شاہد صاحب نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی میں آئے تھے خود آئے کر وہ مجھے انٹرویو دینا چاہتے تھے ڈرائیور کے ساتھ آئے اور انٹرویو دیا اچھا عثمان دار صاحب کے ڈرائیور نے جو انکشافات کیے تھے عمر رار کے مطابق کہ عثمان دار کو گرفتار کرتے وقت کراچی میں ان پر تشدد کیا گیا اور تشدد انہوں نے دیکھا یہ ان کے ڈرائیور نے کہا اب ایک بندہ جو کہ ریاست کی تحویل میں ہوتا ہے پاکستان کے پولیس 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 پاکستان کے پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بندہ کیسے پہنچ گیا عثمان دار کے عثمان دار صاحب کیسے پہنچ گئے کامران شاہد صاحب کے گھر کیسے پہنچ گئے یہ تو سوال ہونا چاہیے نا کہ ایک بندہ جو کہ گرفتار آپ نے شوک کیا ہوا ہے جس کی ذمہ دار یہ خود قبول کی ہے نگران وزیر داخلہ سن صاحب نے تو کیسے یہ کیسے ہوگا اور اس کے بعد ایک اور سوال کیونکہ کامران شاہد صاحب ہم سے بہت سینئر ہیں آپ سے بہت سینئر ہیں بہت سارے صاحب سے بہت سینئر ہیں لیکن بحیثیت ایک صحافت کے طالب علم ہونے کے کچھ ایسے سوالات بنتے تھے جو کہ ان پو پوچھنے چاہیے تھے مثال کے طور پر آپ یہ بتائیں کہ جو نو مئی ہوا اس کے بعد تو آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی اور آپ کے جو بیانات تھے آپ کا ٹویٹر کچھ اور بیان کر رہا ہے ٹویٹر آپ کا چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی نا انصافی ہو رہی ہے لیکن جب آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو عمران خان کے خلاف بیان دے رہے ہیں عمران خان کے خلاف تنقید کر رہے ہیں عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں اور یہ تنقید آپ کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے مطابق تو عمران خان پر ظلم ہوا ہے عمران خان بے قصور ہے بلکل کامران شاہد صاحب کو یہ سوال کرنا چاہتا ہے لیکن انہیں یہ سوال نہیں کیا یہ سوال وہ ضرور ریپیٹ کرتے رہے کہ ایک سب واقعات کے قصور وار عمران خان صاحب ہیں کیا قصور وار عمران خان صاحب ہیں ہاں اس کے ذمہ داری تو عمران خان صاحب پر ہوگی کیونکہ وہ اگلوانا چاہتے تھے کہلوانا چاہتے تھے وہ جو ان کو کہلوانا یا اگلوانا تھا وہ عثمان دار صاحب نے کہہ دیا اور سب نے سنا کہ عثمان دار صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ صورتحال اس طرف جائے بارال کامران شاہد صاحب کو سوالات اور بھی کرنے چاہیے تھے مثال کے طور پر آپ کہاں تھے کہاں سے آئے ہیں آپ کیسے آئے کہاں سے آئے کس کے پاس تھے کس کی تحویل میں تھے کامران شاہد صاحب نے یہ تو بتایا نا کہ عثمان دار صاحب جیسے وہاں موجود تھے ان کے پاس آئے تو ان کو فکر لاکھ ہوئی کہ عثمان دار میرا بھائی والا تعلق ہے وہ خیریت سے ہو یہ ان کے لیے پہلی پریائیٹی تھی عثمان دار کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ عثمان دار صاحب ایک کل ٹھک تھاک تھے ہستے کھیلتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے میرے پاس لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رانوماوں نے حماد عظر صاحب نے تو اور کہانی بیان کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس انداز سے جس لب و لہجے سے جس زبان و بیان سے جس ٹکا کر تنقید کرنے والے انداز سے عثمان دار صاحب جانے جاتے ہیں بات کرنے کے دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں ٹکا کر اپنا موقف دیتے ہیں وہ تو ویسے نہیں نظر آ رہے تھے وہ گمزور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے علاوہ آپ نے حالت دیکھی کہ کس طرح سے رنگ ساملا ہو گیا تھا عثمان دار صاحب کا اور یہ انداز ہوتا ہے انٹیویو دیتے ہوئے لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ عثمان دار جو فر فر بولتا ہے تنقید کرتا ہے عمران خان صاحب کے حق میں بولتا تھا ان کا ٹوئٹر عمران خان صاحب کے حق میں بولتا اور وہ انہوں نے جو باتیں کہیں ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا اصولی موقف وہ وہی رہتا ہے جو پہلے دن سے ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں نا کہ مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو درمیان کی کیا صورتحال ہوتی ہے مثال کے دور پر یہی وہ عثمان دار تھے جنہوں نے انیس ادس دو ہزار تیس کو شاہ محمد قریشی صاحب کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ ایک سیزن پولیٹیشن کو اس لیے زلیل کیا جا رہا ہے اس لیے گرفتار کیا گیا اس لیے جیل میں نظر بند کیا گیا کہ اس نے یہ کہا تھا اس کا قصور صرف یہ تھا کہ جب ان کو اڈیالا جیل کے باہر ریلیز کیا گیا اس کے بعد جب کسی میڈیا والے نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ سمجھتے کیونکہ ان دنوں عمران خان کے حوالے سے یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ کیا عمران خان صاحب ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن رہیں گے کیونکہ مائنس بن کی باتیں ہو رہی تھی اس سے پہلے ہم متحدہ کے بانی کے حوالے سے یہ بات سن چکے ہیں آپ ایک اور انگل دیکھیں کہ کامران شاہد صاحب کے جو انٹرویو میں ویسے تو عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی ہے عثمان دار صاحب نے عمران خان عمران خان نام لیا اور کامران شاہد صاحب نے بھی بار بار نام لیا کسی نے کہا نہیں ویسے تو چیئرمن پی ٹی اے کہا جاتا ہے بارال یہ بھی سوشل میڈیا پر تنقید کی جاری ہے اور کہا جاری ہے کہ اب کامران شاہد صاحب عثمان دار صاحب کی والدہ کا بھی انٹرویو لیں اچھا تنقید کی جاری ہے لیکن میں اپنی بات مکمل کرلوں کہ عثمان دار صاحب نے جو بات کہی تھی کہ شاہ محمود قریشی کا جرم صرف اتنا تھا کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا عمران خان کو پاکستان طریقہ انصاف کے جاریمن آپ کے خیال میں عمران خان ہے آپ کے جو کپتان ہے وہ عمران خان ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان پارٹی جاریمن تھا ہے اور رہے گا اس کے بعد پھر وین آئی اور ان کو لے کر گئی پندرہ اور روز کے لیے وہ نظر بند ہو گئے تو یہ تمام تر صورتحال ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے عثمان دار صاحب کا ٹویٹر ان کے ماضی کے بیانات ابھی بھی سوشل میڈیا پر اسی طرح سے وائرل ہوتے ہیں لوگ سامنے لے کر آ رہے ہیں کیونکہ جو ان کے پہلے کے بیانات تھے دیکھیں وہ بیانات میل نہیں کھا رہے تو ہوتا ہے کہ ایک چیز پر آپ کا جو موقف ہے اس میں تبدیل ہی ہو ایک موقف جو آپ نے کانسٹنٹ رکھا ہو کہ ڈے ون سے آپ اس کو احساس سمجھتے ہیں تو یہ جیسے کہ کل ہوا کراچی میں فردوس شمیم نقوی صاحب نے قرآن پر حلف لیتے ہوئے کہا کہ میں یہ حلفا کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے انہیں کبھی بھی کسی بھی پرتشدد کارروائی پر نہیں اکسایا اگر ان کا کوئی بھی بیان یعنی کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کا کوئی بھی بیان مستقبل میں اگر ایسا کوئی بیان آئے جس میں عمران خان صاحب کو قصور وار یا ذمہ دار ٹھہر آیا گیا ہو یا وہ یہ سمجھتے ہو کہ عمران خان نے ان کو کسی بھی پرتشدد کارروائی پر اکسایا تو اس بیان کو ان کی مجبوری سمجھا جائے معاف کر دیا جائے یہ کہاں فردوس شمیم نقوی صاحب نے اور نقوی صاحب نے بھی جس کیونکہ وہ کینسر سروائیور ہیں جس عمر کے حصے میں ہیں اور بہت ہی کمزور سے بہت ہی ضعیف سے لیکن انہوں نے بھی پاکستان درہی کے انصاف کے لیے عمران خان صاحب کے لیے کل پورا دن ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے خان صاحب کی سالگیرہ کے موقع پر ان کو وش کیا اور عمران خان صاحب کی یہ پہلی زندگی کی پہلی سالگیرہ تھی جو انہوں نے جیل میں گزاری اور ٹرینڈز بنتے رہے دنیا بھر میں ہم نے ٹرینڈ دیکھے کہ عمران خان بندے بلگل پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں ٹرینڈ بنتے رہے اور وش کیا سب نے عمران خان صاحب یہ تھا لیکن کامران شاہد صاحب بنیادی ترین سوالات جو انہوں نے کرنے تھے وہ بھول گئے اور اس سے تو یہ لگتا ہے نا کہ سوال یا تو پھر آپ نے پہلے پریپیر کر لیے کہ یہ سوال ہیں میں پوچھوں گا اور آپ نے جواب دینے آپ نے تو پہلے سوال یہ کرنے چاہیے دیں کہ دیکھیں آپ اپنی فیملی کے لیے اویلیبل نہیں ہے اور راستے میں جب آ رہے تھے آپ کو کسی نے روکا نہیں کیونکہ آپ تو روپوش ہیں آپ تو اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے کہ آپ روپوش ہیں کیونکہ اسمان دار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ روپوش ہیں جبکہ برگیڈیر ہارس نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گرفتار ہیں تو ان دونوں میں سے ظاہر ہے کوئی ایک ہی سچا ہے کوئی ایک ہی سچا ہو سکتا ہے ایک وقت میں اگر دونوں ایک ہی بیان دے رہے ہیں تو ایک ہی سچا ہو سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلیویجن پر یہ انٹرویو چلا نیشنل ٹیلیویجن پر وہ بندہ جو کہ پاکستان کامران شاہد صاحب کے گھر آتے ہیں اسمان دار کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں کیونکہ ٹیلیویجن پر آپ کو تو پتا ہے نا کامران شاہد بتا بھی رہے تھے کہ یہ میرے گھر آئیں تو اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیتا ہے اس کے بعد آپ گرفتار ہونے چاہیتے ہیں لیکن آپ کامران شاہد صاحب کے گھر تھے اس کے بعد ایک روز کے بعد آپ اپنے گھر پہنچ گئے اور جذباتی مناظر بھی ہم نے دیکھے صحیح اناظر جن گفتو کو آپ نے ملائزہ فرمائی عبدالصدار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ